ویلکم ناظرین دی پاکتان ڈیلی کے ساتھ کمرزمن بھٹی آپ کے خدمت میں حاضر ہے لاہور میں پریس کلپ کے سامنے صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ بیک آرڈیننس کے خلاف اتجاج کر رہی ہیں اتجاجی کیمپ لگایا گیا پنجاب جنرین آف جنرلز کے تحت اور اے این پی کے رہنوما امیر بہادر خان ہوتی جو پنجاب کے جنرل سیکرٹی وہ یہاں پہ اس اتجاج میں جگجیتی کیلئے کی تشریف لائے ہیں انہیں سے جانتے ہیں سب سے پہلے تو میں اس وقت ملک کی صراحی صورتحال اس کے اوپر آپ کی اوپینینز جاننا چاہوں گا کیا آپ کا خیال میں عدم اعتماد کی تحریکی کتنی تیار ہے اور کتنی کامجابی کے امکانات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ امید ہے کہ جل جو ہے اس سیلیکٹیڈ گورنمنٹ سے جو ہے جس طریقے سے تحریک عدم پیش کر دیگی ہے اور جن طریقے سے ان کے جو اثار نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ جل جو ہے ان سے جان جو ہے نا ہماری چھوٹ جائے گی کیونکہ انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا اور اس ملک کا جو ہے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور خاص کر آج بھی ہم احتجاج کر رہے ہیں لاہور پریس کلپ پہ جو پیکا آڈینس جو لائے گیا ہے اس حوالے سے تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت اس سیلیکٹڈ گورنمنٹ سے جو ہے نا جو ہے انشاءاللہ جل جو ہے ہماری جان چھوٹے گی آجا لاسلی میں جانا چاہوں گا کہ جو اسلامباد میں پارلیمنٹ لارجز میں ہوا ہے جمعیت علماء پاکستان اسلام کے کارکنوں کے ساتھ اس کے پر جی بالکل ہم اس کی شدید کرتی ہیں اپنے مضمت کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہے جو پارلیمنٹ لارجز میں جو ہے فیملیاں رہتی ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے جو کچھ کیا ہے اور عوامی نیشنل پارٹی جو ہے اس کی شدید مضمت کرتی ہیں یہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ اس وقت شدید مضمت کرتی ہے حکومت اقدامات کی اور پیکا آرڈینس کی بھی مضمت کرتی ہے